شیخ ابن عباد رحم اللہ فرماتے ہیں ان آیات کریمات میں ہمارے لئے وعظ و نصیحت اور یاد دہانی ہیں اور عظیم دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس کی قدرت پر اور اس بات پہ کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہیں اور ساتھ میں اس میں صبر کی فضیلت ذکر ہوئی ہے صبر کرنے والوں کی فضیلت ذکر ہوئی ہے اور یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے انتہان میں جو ہے مبتلا کرتا ہے کبھی کمی کر کے کسی چیز کی اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی فضیلت ہیں اور آخری اچھا انجام بھی انہی کے لئے ہیں قابل ستائش اچھا انجام آخری ان کے حق میں اچھا نکلتا ہے اذا صبر ہو جب وہ صبر کریں آزمائش میں مبتلا کیا تو وہ آزمائش میں ویسے بھی انسان کو تکلیف پہنچی اور اس نے صبر نہیں کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے آزمائش میں مبتلا ہوا تکلیف بھی اٹھائی کڑوی دوائی بھی اس نے دی اور آخر میں کوئی فائدہ بھی اس کو نہ ہوا لیکن اگر وہ صبر کریں تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہیں اس میں دلیل شیخ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق اپنانے کی طرف مقاری میں اخلاق اپنانے کی طرف دعوت ہے اور اچھے عمال خوبصورت عمال کام انسان کریں یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اللہ عزو جل کی یہ ساری کی ساری دعوت پر مبنی ہیں خیر کی طرف اچھائی کی طرف اور شر اور برائی سے رکنے والی ہیں ساتھ میں اس میں اللہ تعالی نے اپنے حکام ذکر کیے ہیں اور ان کی پابندی کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے کہ ان کی پابندی کیا کرو اور ڈرائے ہیں ان کو کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے منع کیا ہے ان سے بچو ان آیات میں اللہ سماء تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم کس سے صبر اور نماز سے مدد طلب کریں یعنی یہ دونوں اللہ تعالی کی عبادت کی اس کی رضا کیلئے کیے جانے والے کام ہیں میں نے شروع میں ایک رد کیا آپ لوگ شاید نہیں تھے کہ بعض جاہل صوفیز کو دلیل بناتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر سے ایسا نہیں ہے یہ تو خود اللہ تعالی کی عبادت کے کاموں میں سے ہیں تو ہر قسم کی پریشانیوں میں مشکل میں قرب میں اور جو بھی حاجات و ضروریات میں انسان تنگ ہو کر فض جاتا ہیں بندے پر جو آتی ہیں اسے چاہیے کہ مدد طلب کرے اللہ تعالی سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مشہور ہے جب کوئی جو ہے پریشانی ہوتی حدیث میں تو وہ نماز بڑھنا شروع کر دیتے اللہ تعالی کی جانب رجوع کرتے تو صبر جو ہے انسان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ کے حکم پر چل رہا ہے تو اس میں جب وہ صبر کرے گا تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک طاقت اور قوت آئے گی اس کو جہلنے کی اس کو ادا کرنے کی اور اس کے اندر ایک نشات پیدا ہوگی وہ ایکٹیو ہو جائے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے اس پر جمع رہنا ہے اس میں کچھ تکلیف ہے جس طرح سردی کا موسم ہے اور جو اٹھنڈے پانی سے حضور کرنا ہے اس سے گناہ بھی جڑتے ہیں اس سے انسان کو جرسواب ملتا ہے وہ کرتا ہے بھاگ نہیں جاتا اس سے اللہ کی رضا کے لئے یہ بھی ایک قدم کا صبر ہے اور انسان کا ایمان اور عمل اس سے کامل ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالی نے جو کام جس طریقے سے کرنے کا کہا ہے اس پر صبر کرے اس پر کس طرح صبر کرے گا پہلے علم حاصل کرے گا علم حاصل کرنے سے بیزار ہو جاتے ہیں میں نہیں سن سکتا اتنے ٹائم میں نہیں پڑھ سکتا حالانکہ جو بھی عمل کرنا ہے نماز روزہ وغیرہ اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تو پہلے وہ اس پر صبر کرے گا کہ میں تھوڑا پڑوں اور پھر اس پر عمل کرنے میں بھی تھوڑی مشکت تکلیف کرنی پڑے گی اسے ہلنا جلنا ہوگا تو اس پر وہ صبر کرے گا کہ میں جمع رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے صبر میں شامل ہیں کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کا مددگار بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے ہر قسم کے مشکل کاموں میں جس کے ذریعے سے وہ اپنے پسندیتا چیز کو حاصل کر سکتا ہے اور جو چیز نہیں پسند ہے اس سے وہ بس سکتا ہے بہت سے گناہ کے کام ہو یا ایسی چیزیں جو انسان کو پسند نہیں ہے صبر کرتا ہے یعنی لڑنے نہیں آجاتا مو نہیں پھوٹ دیتا کیونکہ اگر آگر میں اس موقع پہ صبر نہیں کیا ہوتا تو معاملہ بگڑ جاتا ہے جس طرح نہیں کہتے ہیں تو وہاں اس میں صبر کیا اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں دنیا میں ہم بہت سے ایسے معاملات ہیں اتنے اتنے سالوں بعد فیلان چیز ملے گی ویٹ کر پیسے جڑتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں صبر کا کوئی پھل ملے گا ہمیں نہیں تو آئندہ نسلوں کو ملے گا اتنے لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کی پتہ نہیں لاتریوں کے بیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بے حساب عطا کرتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر کہ ہم نے اپنی زندگی سب سے بہترین زندگی سبر والی زندگی پائی ہے یعنی اس کے مزے ہیں جو سبر کر لیتا ہے جو اس کو سبر کے گھونٹ پینا آتے ہیں ہر مشکل میں گویا کہ اس نے مزے کی زندگی گزار لی ہے کسی پریشانی کے وغیر تو یہ صحیح بخاری میں مولکا روایت کیا امام بخاری نے اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں ایمان میں سبر کا کیا مقام ہے کسی کے ایمان میں سبر کی کیا حصیت ہے جس طرح انسانی جسم میں اس کے سر کیے سر کار دو جسی میں ختم ہو جاتے ہیں مر جاتا ہے انسا تو پھر اسی لئے فرمایا اپنی آواز بلند کر کے انہوں نے کہا یہ کہنے کے بعد کہ جان لو آگا ہو جاؤ کہ اس جس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس سبر نہیں یہ مصنف عبدالرزاق اور ابن عبی شیبہ کی روایت ہے تو سبر کا معاملہ شیخ ابن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑا عظیم معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے بعض سرح سالحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من تسعین موضع من کتاب اللہ کتاب اللہ میں نوے مرتبہ یا اس سے زائد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سبر کا مختلف طریقوں سے اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو ابھی آپ نے دیکھا یا ایہوہ ایمان والو مدچہ ہو سبر سے نماز سے بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والو کے ساتھ ہے اللہ کی معییت اللہ کا ساتھ ہونا کتنا عظیم فضیرت انسان کو حاصل ہوئی جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا کیوں سامنے مشرقین کھڑے ہیں غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک موقع ہے حجرت کے وقت اور ابو کر صدیق کہتے ہیں کہ یوں نیچے دیکھ لیا کسی نے تو ہم پکڑے جائیں گے مار دیں گے ہمیں اتنے قریب موت ہو پھر بھی جو ہے جو کہے کہ لا تحضن ان اللہ معانا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا انہیں انہیں نجات دی اللہ کے ساتھ ہونے کی اتنی اہمیت ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے استعانت ودد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ خود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہیں بہت سارے لوگ اس تعلق سے بھی ہم نے کچھ درز دیئے تھے آج کل گبرائیہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے یعنی خود ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت ساتھ ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرماتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے اپنے نیک بندے صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیخ نے دلیل ذکر کی کہ موسیٰ اور حرون علیہ السلام کو اِنَّنِ مَعَكُمَا أَسْمَهُ وَعَرَى بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں کس طرح ہوں اللہ تعالیٰ خود اپنے ذات کے اعتبار سے ہیں جس طرح اور لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ رکھ کے ساتھ ہیں نہیں فرمایا اَسْمَهُ وَعَرَى خود ہی وزاعت کر دیں سننے اور دیکھنے کے حساب سے میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا تو اللہ سب کو ہیں لیکن اپنے نیک بندے جس طرح انبیاء تھے یہ موسیٰ اور حرون علیہ السلام اسپیشل طور پر تمہارے ساتھ ہوں یعنی مدد کروں گا فیرون کے مقابلے میں تمہاری نصرت کروں گا تاہید کروں گا تمہاری زبان کو قائم رکھوں گا تم کہہ سکو گے اس کے سامنے حق بات تمہارے دل کو مذہورت رکھوں گا وغیرہ اسی طرح شیخ نے بھی یہ دلیل دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں مقصد یہ ہے شیخ فرماتے ہیں کہ جو خاص معیت اللہ کا ساتھ ہونا ہے اس کی عام طور پر جو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے یعنی ہر ایک کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے علم سے ہر ایک کو گھیرا ہوا اللہ تعالی اپنی قدرت سے ہر کوئی اللہ تعالی کی دسترس اور پکڑ میں ہے اس سے یہ بڑھ کر ایک معنی ہے اس سے زیادہ معنی ہے کہ صبر کرنے والے جو تقوی والے ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں حق پر قائم رہتے ہیں ان کو ان کے دشمنوں کی طرف سے دشمنوں کے مقابلے میں یہ ایک خصوصیت حاصل ہے کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں وہ لوگ صبر نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ ان کو جو دشمنوں کو نہیں ملتا دیکھ تو اللہ تعالی دشمنوں کو بھی رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی آنکھوں سے وہ جل نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی خصوصاً اللہ تعالی مدد و نصرت فرماتا ہے صبر جو ہے اس کا مطلب ہے ثبات و استمرار علی الحق حق کے اوپر ثابت قدمی ہو اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا یہ نہیں کہ کچھ موقع پر کیا کچھ موقع پر بے صبرے ہو گئے اس پر قائم رہنا ہے صبر کرنا ہے ڈٹکے رہنا ہے اور ساتھ میں ان اسباب کو بھی اپنانا ہے جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں کوئی کہے کہ میں بس بیٹھ کیا ہوں صبر کر کے ایسا نہیں ہے وہ اسباب بھی اختیار کرو جو اہل ایمان اختیار کرتے ہیں اور وہ فلاہ پاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں نجات پاتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے اگر یہ صبر نہیں کریں گے مومن اور یہ جو صبر والے حقام ہیں ان کے دشمن کرنے لگیں کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہو کے بھی اپنی بعض چیزوں میں صبر کر رہے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں جیسے کہ کافر تو ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی وہ خوبیاں کیونکہ صبر کرنے والوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں یہ عام فطری قائدہ ہے اہل اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو صبر کرے گا وہ آخر کار کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد میں وہ کسا بھی مقصد ہو پھر اس کا انجام جو ہوگا وہ اللہ تعالی کے دنے صبر کے ذریعے سے ہی ملتی ہیں کچھ چیزیں تو چاہیے اہل ایمان کو کہ وہ اصبر الناس ہو جائیں ان سے زیادہ صحیح صبر کرنے والے ہو جائیں اور ان سے زیادہ حق پر ثابت قدم ہو جائیں کہ وہ حق کا دفاع کریں حق کو پھیلائیں اور باطل کا انکار کریں رد کریں اس کے خلاف لڑیں جب ان کے جو غیر ہیں یعنی جو اہل باطل ہیں برے لوگ ہیں کافر ہیں مثال کے طور پر وہ اپنے باطل کے پر جمع ہوئے ہیں انٹرٹیم میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تب ہی تو ہم بہت سارے لوگ جو حضبیات میں مبتلا ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں سنت کے ساتھ جوہے دے وفائی کرتے ہیں عقیدے کے ساتھ جوہے دھوکہ کرتے ہیں جانتے ہوئے بھی تو وہ دیکھتے نہیں ہے کہ بدتی صوفی اور فلانا فلانا راضی اپنے عقیدے میں کرتے ہو حالانکہ تم سے مطلوب ہے کہ تم ڈٹے رہو اپنے صحیح کیتے ہوئے جبکہ تم حق پر ہوں پہلے بھی میں نے مثال بیان کی تھی کہ یہ صحیح عقیدے کو ان کے نام نے ہاتھ کو یہ لے جس گئے ہوئے تھے یہ جو عامر لیاقت کے پروگرام آتے تھے بولٹی ویشی بے عالم فلانا لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا وہاں پر جوہے توحید کی دجیاں اڑا رہے ہیں شرکیہ قائد بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات ہیں زندہیں مدد کرتے ہیں وہ کچھ نہیں بول سکے گونگے شیطان کی طرح اور بعد میں جوہے انہی سے معافیاں مانگ کر آ رہے ہیں وہ جو بریلوی بیٹھا تھا کوکب اکاروی وغیرہ اس نے الولا اور برا کے اللہ کے لیے اپنے عقیدے کے لیے دوستی اور دشمنی وغیرہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا جائیں وغیرہ صحیح ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں یہ آ رہے ہیں ان کے پاس کے لیے لگنے اور ملنے کے لیے تو حق حق کو جھکا دیتے ہیں باطل کے آگے اور دین کا اس قسم کے لوگ جو ہیں سودا کرتے ہیں ان کو تو زیادہ حق پر استقامت اختیار کرنی چاہیے باطل والے جب اپنی اس چیز سیٹس سے مس نہیں ہوتے اسی طریقے سے دلیل ہے اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کی ازمائش ہوگی کبھی مال کم ہو جائے گا کبھی کوئی جان سے جائے گا کبھی پھل کم ہو جائیں گے یعنی کہتی باڑی وغیرہ میں نقصان ہو جائے گا اور کبھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ خوف سے بھی ازماتا ہے بھوک سے بھی ازماتا ہے یہ اللہ کے جو اولیاء اور انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اشد دن ناس بلان الانبیاء سب سے ازمائشیں تو انبیاء کرام پر آئی ثم الامثل فالمثل پھر جو ان کے جیسے نیک لوگ تھے یعنی ان سے کم ترت ہیں ان پر بھی آئی ان سے کم آئی جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے زیادہ ازمائش ابراہیم علیہ السلام کی تو ایسی ازمائشیں سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح ان میں سے گزریں صحیح ہے اسی طرح سے ایوب علیہ السلام اگرہ کتنے انبیاء کرام جو ہے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ان کی جدائی کا قصہ یہ ساری چیزوں سے مبتلا ہوئے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ تکلیف ہوئیں آپ کے جیتے جی ساری اولاد جو ہیں وفات پا گئی اکثر ان میں سے تو جو سبر کرنے والا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ اللہ ذی یحبیسو نفسہ علی شیئی المطلوب وعلا ترک شیئی المکرو وہ جو مطلوبہ چیز انسان کو کرنی چاہیے اس کو پانے کے لئے اس پر جمع رہتا ہے سبر کرتا ہے اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے میں بہت سارے جو دنیاوی حرام کام ہیں ان میں لذت اور مزا بھی آ رہا ہوتا ہے انسان کو لیکن وہ اللہ کی خاطر جو ہے سبر گھوٹ پی لیتا ہے برداشت کر لیتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا میں اپنی نظر پھیلوں گا اس کام کو نہیں چھوڑ دوں گا اپنے ہاتھ کو چھوڑ دوں گا اپنے موہ کو روک لوں گا اس کام کو کھانے بینے سننے کرنے سے تو گویا کہ اس میں بھی تھوڑی سی اس وقت اس کو مزا نہیں آیا تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یہ سبر ہے اس نے کیا اللہ کی رضا کیلئے اور وہ جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جو سفر ہے دنیا کا چھوٹا سا سفر شیخ ورماتے ہیں اس خطرے والی جگہ سے نکل جائے جس طرح مثال بھی ہے کہ جو تقویہ یہ ہے کہ کانٹے بھری وادی ہیں اور اس سے انسان اپنا دامن بچا کے کپڑے بچا کے کہیں لگ نہ جائے کہیں زخمی نہ ہو جائے کپڑے نہ پھڑ جائیں یوں بچ بچا کے جنت میں چلا جاتا ہے جو اس کا اصل غیر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کا تقویہ بنانے کی توفیق دیں پھر اللہ جلہ وعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جو سبر کرنے والے صابرین ہیں ان کی لئے کیا کچھ خیر ہیں ایک تو یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک حساب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی بڑے سے بڑی بھی آپ کریں اس کا ایک حساب ہوتا ہے لیکن سبر کرنے والے کو تو بے حساب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں اس کا کیا کہنا تو فرمایا کہ صابر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں یہ خوشخبری سنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ میری طرح سے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے الصلوات والرحمہ والہدایہ تین چیزیں اللہ کی طرف سے صلوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملع اعالی جس طرح ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی مجلس لگی ہو خیر و ورکت کی بلکہ عام دنیاوی بڑے یہ مجلس مجلس عالیٰ میں بیٹھتے ہیں وزراء کے ساتھ بیٹھتے ہیں بادشاہوں کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ملع اعالیٰ میں مجلس ہوتی ہے فرشتوں اور ان کے سرداروں کے ساتھ وہاں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے یہ صلات کا اللہ آپ کا ذکر بلند کرتا ہے اس عالی مجلس میں ذکر کرتا ہے تو ان لوگوں کا بھی وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو صلات ملتی ہے ساتھ میں اللہ کی رحمت ملتی ہے خود یہ آیت بھی دلیلے کے دونوں الگ چیز ہیں جو ترجمہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل کرتا ہے بلکہ درود بھیجنا بقاعدہ اس کا یہ صحیح ترجمہ یہ ہے تو دیکھیں صلوات مل ربهم ورحمت رحمت اللہ کے صلوات الگ چیز ہیں اور ہدایت وَعُلَئِكُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں تیسری چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی یہ ان کی جزائے اللہ تعالیٰ کی پاس عظیم اور خصوصی اسی لئے عمر بن خطاب رضی عنہ سے روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہی تعلیق کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ نعم العدلان وَنِعْمَةِ الْعِلَاوَا کہ اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور کہا کہ جو دو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی کتنے اچھے ہیں اور جو ایک بوجھ ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہے اس کی تشریح کیا ہے جس طرح جو ہے صحیح بخاری کی شرم شیخ جو ہے مولانا محمد گوندلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عربی میں عدلان اور علاوہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو پورا تیار کیا جاتا ہے سمان اس کے دو طرف ہوتے ہیں کمر پہ لٹکے ہوئے اس طرح بھی سمان لٹکا ہوتا ہے ادھر بھی اور اس کے جو پیٹ ہوتی ہے پر جو جگہ بچے ادھر بھی ایک اور سمان لاتکے دے دیا جاتا ہے یعنی پورا پیک کر کے لوڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجر و سواب سے تینوں چیزیں دے دی پہلے ہی دو طرف سے بھرے ہوئے تھے لدھے ہوئے جا رہے تھے آپ سواب وجر پاتے ہوئے اللہ کی طرف سے سلوات اور رحمت ملی بھی تھی ساتھ میں ہدایت کی بھی گارنٹی دی دی یہ لوگ ہدایت والے ہیں تو اتنا نواز ہے اللہ تعالیٰ نے تو شیخ بھی خورا آتے ہیں عدلان جو ہے الصلاة والرحمہ اللہ کی طرف سے صلاة اور درود اور رحمت یہ عدلان ہے دو یعنی پیک ہیں آپ کے لئے عجر و سواب کے خیر و برکت کے اور علاوہ جو ہے اس کے اوپر ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا یعنی لیئر اوپر اس کے ڈال کے دے دی آپ کو ہدایت کی بھی اولائی قام المحتدون تو ایک مومن کو چاہیے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں مجاہدہ کریں اس باب میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جو خیر کے باب ہے یعنی صبر میں بھی اور صبر کے علاوہ بھی جو چیزیں جیسے کہ شکر ہیں اس میں خوب محنت کیا کریں ہر اس جیس کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کر نافذ کی ہے اسے بتائی ہے کہ اس پر عمل کریں اپنے تمام معاملات میں دنیا کے جتنی بھی کام ہے جس طرح رہتا ہے انسان ان تمام میں دین کو شریعت کو سامنے رکھیں اپنے نظب الین رکھیں اور اس بات سے ڈرے کہ جو صبر نہیں کرتے بے صبری لوگوں کا کیا انجام اللہ نے بتایا ہے دنیا آخرت میں اس سے ڈرے اسے پڑے اور دیکھیں دے صبری لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنے آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو صبر نہیں کرتے اپنے ہی نقصان کرتے ہیں اس میں سے آزمائشوں میں سے یہ ہیں کہ قریبی کسی کا رشتدار مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے کوئی اس کا دوست فوت ہو جاتا ہے یا اس جیسی چیزیں یا پھر کوئی انسان مریض ہو جاتا ہے فقر و فاکر غریب ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے یا اس جیسی چیزیں تو ان کا علاج کیا ہے ان سب کا علاج صبر کے ذریعے سے ہیں ساتھ میں بار بار ذکر کر رہے ہیں ازباب بھی اختیار کرنے ہیں صبر کر کے ہاتھ بند کر کے بیٹھنی جانا ہے یہ کوئی توقع نہیں ہے اور یہ کوئی صبر نہیں ہے تو صبر کا مطلب ہے حب سنال الحق حق بات پر جمع رہنا ہو بہت سارے لوگ باطل پر بیٹھے ہیں ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے جس کے آگے ایک مثال آئے گی وہی جو آیت ہم نے ذکر کی کہ باطل کا رد کرنا چاہیے حق بیان کرنا چاہیے حق کی جانے پر جو کرنا چاہیے تو حق کے اوپر جمع رہنا یہ صبر ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں یعنی باطل چیزیں اس سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا یہ صبر ہے ساتھ میں ازباب بھی اختیار کرنے ہیں کس طرح مریض کا علاج جو ہے مرض کا علاج ہے فقر فاکے کا علاج ہے دوسری چیزوں کا جو علاج ہے جس میں بھی انسان مبتلہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے بتایا ہے تو اگر انسان کسی گناہ میں مبتلہ ہے یہ کیا ہے یہ مرد ہے اس کا علاج کہہ ہے توبہ کریں ندامت کا احسار کریں والعقلع اور آئندہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑ دیں یہ اس کا علاج ہے اسی طریقے سے جو مصیبتیں آتی ہیں جسے کہ مریض ہو جاتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے دواء ہے اللہ نے ہر چیز کی دواء نازل کی ہے آپ دواء اختیار کریں اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے اور فقر و فاکے غربت کا کیا علاج ہے جو جائز کام اور پیشے ہیں کام کیلئے نکلے انسان کمائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا اور بیدت کا علاج کیا ہے اس کا رد کریں انکار کریں اس سے بچیں اور لوگوں کو بچیں یہ بیدت کا علاج ہے اور سنت کے جانب دعوت دینا یہ بیدت کا علاج ہے اسی طرح کفر و شرک کا علاج کیا ہے اس سے بچیں بچائیں ڈریں اور لوگوں کو دعوت دیں صحیح اسلام کی طرف ایمان کی طرف توحید کی طرف تو مومن جو ہے اپنے تمام حالتوں میں اپنی تمام مشکلوں کو دین کے اور شریعت کے اعتبار سے اس کا علاج کرتا ہے اس میں دوا موجود ہے اس میں علاج مولود ہے اس میں شفا موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ حق پر ثابت قدم رہتا ہے سبر کرتا ہے اور وہ ازواب اختیار کرتا ہے جو حق پر ثابت قدم جمع رہنے میں اس کی مدد کرتے ہیں جس طرح یہ چیز ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کریں گے تو بھی آپ جمع رہ سکیں گے ورنہ کوئی فتنہ آئے گا آپ کو اڑا کر لے جائے گا اور باطل کے خلاف لڑتے رہے ہیں یہ چیز بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی ایک آنٹھی آتی ہے فتنوں کی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ باطل سے بچے نہیں تھے اور اس کا رد نہیں کرتے تھے